کرونا ویکسین کو لے کر دنیا بھر سے آ رہی ہیں خبریں کب تک ہو جائے گی کرونا ویکسین تیار جانئے پوری خبر دنیا کے کئی دیشوں میں اب بھی کرونا کا قہر جاری ہے دنیا میں اس وائرس سے سنکرمت لوگوں کی سنکھیاں بڑھ کر دو کروڑ تئیس لاکھ نو ہزار چار سو اکتالس ہو گئی کرونا سنکرمنٹ کے معاملوں میں امریکہ پہلے پائیدان پر ہے برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے پائیدان پر ہے اب تک دنیا بھر میں کرونا سے سات لاکھ چوراسی ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے ایکٹف کیس چھے لاکھ سے زیادہ ہیں اور اس میں ہماری کی ویکسین کو لے کر پوری دنیا میں ریز جاری ہے دنیا بھر میں اس وقت ایک سو ستر سے زیادہ ریسرچرز کی ٹیمیں کرونا سیف اور اثردار ویکسین کھوجنے میں جٹی ہیں وہی کرونا ویکسین کو لے کر بھی کئی خبریں سامنے آئی ہیں بھلے ہی کرونا وائرس کی ویکسین کو لے کر امریکہ روس سے لے کر چین تک میں شود اور ٹرائل کے کام تیزی سے چل رہے ہیں مگر اصل سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر دنیا کو یہ ویکسین ملے گی کب پچھلے ہفتے امریکن اسپیشلسٹ آنٹھنی فوسی نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے اس سال کے آخر تک یہ اگلے سال کی شروعات میں کرونا کی ویکسین آ جانی چاہیے آسٹریلیا کے پردھان منتری اسکارٹ مورشن نے منگل بار کو اس بات کا اعلان کیا ہے اس کو مفت خوراک دی جائے گی آسٹریلیا کے پردھان منتری نے کہا کہ آسٹریلیا نے سویڈش بریٹش فارمسیٹیکل کمپنی آسٹراجینکا کے ساتھ ڈیل کی ہے تاکہ وہ جو آکسپورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر جس دوائی کو تیار کر رہے ہیں اسے حاصل کیا جا سکے اگر یہ ویکسین کامیاب رہی تو دھائی کروڑ آسٹریلیای لوگوں کو مفت میں پہنچائیں گے مہی کرونا وائرس کو لے کر چین سے خبر آ رہی ہے کہ چین میں تیار کووڈ نائنٹین ویکسین اس سال کے آخر تک مارکٹ میں آنے کی امید ہے چین کے سرکاری میڈیا نے منگل بار کو بتایا ہے کہ سال کے آخر تک آنے والی اس ویکسین کی قیمت تقریباً دس ہزار روپے سے زیادہ ہوگی دا گاغ منگ ڈیلی نے چائنہ نیشنل فارمسیٹیکیوٹی گروپ شینو فارم کے گروپ کے چیئر پرسن لیوزنگ جہن کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تھرڈ سٹیپ کا کلینکل ٹرائل اور ضروری مارکٹنگ کا کام دسمبر تک پورا کرنے کے بعد ایک یونٹ ویکسین کا پرڈکشن شروع کر دے گی سی این این کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بائیو ٹیکنالوجی کمپنی موڈرنا امریکہ کی پہلی کمپنی ہے جو کووڈ نائنٹین کی ویکسین کے کلینکل ٹرائل کے تھرڈ سٹیپ سے گزر رہی ہے اس کمپنی کا ٹارگیٹ تیس ہزار وولنٹیرز کو ٹرائل میں شامل کرنا ہے روس کے راشتے پتی بلادی میر پتین نے پچھلے ہفتے اناؤسمنٹ کی تھی کہ ان کے دیش نے کووڈ نائنٹین کا ورلڈ کا پہلا ٹیکہ ڈھونڈ لیا ہے جو کارگر ہے اور کرونا وائٹس کے خلاف لڈ سکتا ہے انہوں نے یہ بھی خلاصہ کر آیا تھا کہ ان کی بیٹی کو سپوتنک وی نام کا یہ ویکسین لگائے گیا ہے حالانکہ اس کے ٹرائل کا تھرڈ سٹیپ ابھی پورا نہیں ہوا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس سال کے آخر تک انڈین کو آکسپورڈ آسٹروجینکا کی کرونا ویکسین مل سکے گی WHO دنیا بھر کے دیشوں کو کووڈ نائنٹین ویکسین کے لیے آسان اور نیا سنگت مدد دے گی کوویکس ورلڈ ویکسین کی فیسلیٹی امیر دیشوں اور انجیو سے ویکسین ڈسٹیبیوٹ کرنے اور اسے دنیا بھر میں ایک طرح سے باتنے کے لیے پیسے مہیا کرائے گی خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں